خوبصورت لب و لہچہ اور جادوی آواز کی مالک ہم سب کی فیوریٹ کنول نصیر صاحبہ 73 سال کی عمر میں 25 مارچ 2021 کو اسلام آباد میں مختصر علالت کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ گئی اور یہ خوبصورت آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم کنول نصیر صاحبہ 1948 کو لاہور میں پیدا ہوئی آپ لیجنٹ موہینی حمید کی بیٹی تھی جنہیں ہم سب شمیم آپا کے نام سے بھی جانتے ہیں شمیم آپا پاکستان بننے سے پہلے آل انڈیا ریڈیو سے منسلک تھی اور بعد میں ریڈیو پاکستان سے منسلک ہو گئی تھی کنول نصیر صاحبہ نے 17 سال کی عمر میں اپنے فنی سفر کا آغاز کیا پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کے ساتھ منسلک رہی 26 نومبر 1974 کو پی ٹی وی پر سب سے پہلی اناؤنسمنٹ کرنے کا عزاز بھی آپ کو حاصل ہے آپ کو فرسٹ اناؤنسر ہونے کے ساتھ ساتھ فرسٹ فیمل اینکر اور فرسٹ فیمل نیوز کاسٹر ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے کنول نصیر صاحبہ نے پرائیڈ آف پرفارمس اور لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارز کے علاوہ بھی بہت سے ایوارڈ حاصل کیے ہیں پی ٹی وی کے ناظرین کے خطوط پر مبنی پروگرام اپنی بات سے آپ نے بہت شورت حاصل کی اور اپنی زندگی کے آخری آیام تک ریڈیو سے منسلک رہیں اور پرانے نغموں اور گانوں کے ایک پروگرام کی مزبان تھیں چند دن پہلے انہوں نے ریڈیو پر اپنی ماں موہینی کی بارے میں بھی ایک پروگرام کیا تھا کنول نصیر صاحبہ ہم سب آپ کو بہت مس کریں گے ہماری دعا ہے کہ آپ کا آخرت کا سفر آسان ہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا کرے آمین